اسلام علیکم سٹوڈنس تو کوشش نمبر ون ہے ہمارے پاس نو personalized having highest boiling point وہ کون سا نوانng metal ہے جس کا boiling point جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اوپشن اے جو ہے diamond ہے اوپشن بی جو ہے silicon dioxide اوپشن سی فاس فورس پنٹا oxide اوپشن دی جو ہے sulfur trioxide بچہ نوند میٹل جس کا boiling point سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس diamond ہوتا ہے اور diamond کا جو boiling point ہے آپ کے پاس وہ کتنا ہوتا ہے چار ازار آٹھ سو تیس کوشن نمبر بی ہے آپ کے پاس موسٹ امنڈنٹ ایلیمنٹ ان دہ ہیومن باری کے ہیومن باری کے اندر جو ہے موسٹ امنڈنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس کون سا ہے اپشن ای ہائیڈوچجن اپشن بی آکسیجن اپشن سی فاسفورس اور اپشن ڈی کلورین میرے بچے جو رائٹ اپشن ہے اس کا وہ آپ کے پاس آکسیجن ہیومن باری کے اندر جو آکسیجن ہے اس کی پسنٹ ہی سب سے رضا پائی جاتی ہے کتنے پسنٹ پائی جاتی ہے سکسٹی فائی پسنٹ بوڈی ماس جو ہے وہ آپ کے پاس آکسیجن کا ہوتا ہے تو رائیڈ آپشن ہوا بھی کوشن نمبر تھری کی طرف چلتے ہیں موسٹ ابنڈن گیس ان سن کے سن کے اندر جو ہے سب سے جو ابنڈن گیس پائی جاتی ہے وہ کون سی ہے ہائیڈروجن ہیلیم آکسیجن یا نائٹروجن تو ناسا کے اکارڈنگ جو ہے جو موسٹ ابنڈن گیس جو سن کے اندر پائی جاتی ہے بچہ وہ ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن ہے نائٹی ٹو پرسنٹ جو ہے ہائیڈروجن پائی جاتی ہے سن کے اندر تو رائیڈ آپشن بچہ آپ کے پاس ہوا ایک کوشن نمبر فور موسٹ ابنڈن گیس ان یونیورس کی یونیورس کے اندر جو ہے سب سے ابنڈن گیس جو ہے وہ کون سی ہے ہیلیم سب سے زیادہ پائی جاتی ہے ہائیڈروجن پائی جاتی ہے کلورین پائی جاتی ہے یا فلورین پائی جاتی ہے میرا بچہ جو سب سے ابنڈن گیرس جو یونیورس کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہائیڈروجن ہے رائٹ آپشن آپ کے پاس Danseille ایلیمنٹ ہیو میکسیمم ٹینڈنسی آف کیٹینیشن کہ کون سے ایسا ایلیمنٹ ہے جس کی میکسیمم ٹینڈنسی ہے کیٹینیشن کے لیے بچہ کیٹینیشن کسے کہتے ہیں کیٹینیشن کہتے ہیں جب آپ کے پاس دو ایٹم مل کے جو ہے ایک لمبی چینج جو ہے وہ بنا لے لائک آپ کو یاد ہو کہ جو کاربن ہوتی ہے کاربن کاربن کے ساتھ لنگ کرتی ہے اور لارج نمبر آف اورگینی کمپاؤنڈ جو ہے وہ بنا لیتی ہے تو کوششن ہے کہ کون سے ایسا ایلیمنٹ ہے جس کی میکسیمم ٹینڈنسی ہے کیٹینیشن کے لیے ہائیڈوجن سیلیکون کاربن یا الیمونی ہے تو میرا بچہ رائٹ آپشن جو ہے وہ آپ کے پاس سی ہے کاربن جو ہے اس کے میکسیمم ٹینڈنسی ہوتی ہے کیٹینیشن کے لیے کاربن سنگل مون بھی منا لیتی ہے most abundant metal جو ہے وہ کونسا ہے aluminium سب سے زیادہ پایا جاتا ہے sodium زیادہ پایا جاتا ہے potassium یا silver میرا بچہ right option جو ہے وہ آپ کے پاس aluminium ہے aluminium جو ہے وہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے earth کے اوپر earth کے اوپر زمین کے اوپر سب سے rare element جو ہے وہ کونسا ہے ایسٹیٹین ہے فرانسیہ میں کرومیہ میں یا تنگستر تو بچہ جو ریرسٹ ایلیمنٹ ہے وہ ایسٹیٹین ہے لیس دن فورٹی فور میلی گرام جو ہے یہ زمین کے اوپر پایا جاتا ہے تو رائٹ اوپشن سیون کا ہو یا اے نوبل میٹل آف پیریوڈک ٹیبل نوبل میٹل جو ہے وہ کون سا ہے پیریوڈک ٹیبل کا سلور ہے پلیٹینیم ہے پلیڈیم ہے یا نکل ہے تو میرا بچہ جو نوبل میٹل ہے وہ آپ کے پاس پلیٹینیم نوبل نائن لائٹسٹ ایلیمنٹ آف پیریوڈک ٹیبل کون سا ہے بچہ کون سا ایسا ایلیمنٹ ہے جو لائٹسٹ ہے لیٹھیم ہائیڈروجن ہیلیم یا بیریلیم رائٹ اوپشن بچہ آپ کے پاس ہائیڈروجن ہے اٹومی نوبل ون ہے لائٹسٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہائیڈروجن ہے ہیوییسٹ نیچرلی اکرنگ ایلیمنٹ کون سا ہے ہیوییسٹ ہے نیچرلی اکرنگ element ہے وہ آپ کے پاس uranium ہے uranium آپ کے پاس naturel occurring element ہے atomic number اس کا 92 ہوتا ہے mass number two thirty eight ہوتا ہے best electricity conductor among metal کہ metal میں جو ہے questions کو دھیان سے پڑھنا ہے کہ metals میں جو ہے best electricity conductor جو ہے وہ کون کرتا ہے silver کرتا ہے gold کرتا ہے tin کرتا ہے یا lead کرتا ہے میرا بچہ right option جو ہے وہ silver کرتا ہے silver جو ہے best electricity conductor ہے among metal best conductor among non metal دیکھو non metal کے آگیا ہے کہ non metal کے اندر جو ہے best conductor کون ہے graphite ہے diamond ہے phosphor spenda oxide ہے chlorine ہے تو بچہ non metal کے اندر جو ہے graphite جو ہے وہ best conductor ہے among non metal most reactive solid element کہ ایک تو reactive بتانا ہے دوسرا جو element ہے وہ solid فارم میں پایا جائے وہ کون سا ہے magnesium ہے hydrogen ہے lithium ہے تو میرا بچہ right option جو ہے وہ آپ کے پاس lithium ہے lithium جو ہے reactive solid element ہے جو کہ پایا جاتا ہے question number 14 most reactive liquid element کون سا ہے liquid میں بتانا ہے وہ آپ نے پہلے solid میں بتایا اب liquid میں بتانا ہے کہ liquid کے اندر جو ہے most reactive element کون سا ہے lithium ہے potassium ہے سیزیم ہے یا nickel ہے میرا بچہ سیزیم جو ہے آپ کے پاس most reactive liquid element ہے most reactive gaseous element کون سا ہے آپ کے پاس فلورین ہے کلورین ہے برومین ہے یا آئیوڈین ہے تو میرا بچہ most reactive gaseous element جو ہے وہ آپ کے پاس فلورین ہوتا ہے highest electro negativity element in the periodic table کون سا ایسا element ہے جس کی electro negativity جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے تو میرا بچہ وہ فلورین ہے فلورین کی جو electro negativity of four point zero ہوتی ہے جو کہ highest electro negativity ہے highest ionization potential is of highest ionization potential کس کا ہوگا hydrogen کا ہوگا helium کا ہوگا fluorین کا ہوگا یا سیزیم کا ہوگا میرا بچہ helium کا ہوگا helium کا جو ہے ایک ہی شیل ہے دو electron ہے completely filled ہے electron کو نکالنا یہاں سے مشکل ہے اس لئے helium جو ہے اس کا جو ionization potential ہے میرا بچہ سب سے زیادہ ہوگا یہاں سے electron نکالنا سب سے مشکل ہے lowest ionization potential is of کہ کہاں سے electron نکالنا سب سے آسان ہے lithium سے potassium سے فلورین سے یا سیزیم سے تو میرا بچہ سیزیم جو ہے یہ metal ہے metal سے electron نکالنا آسان ہوتا ہے اور سیزیم کیونکہ sizes کا زیادہ ہے تو easily جو ہے یہاں سے آپ electron نکال سکتے ہیں lowest ionization potential جو ہے آپ کے پاس اسیزیم کا ہوتا ہے lowest electron affinity of the periodic table lowest electron affinity جو ہے وہ کس کی ہوگی پیروڈک ٹیبل کے اندر alkali metal کی ہوگی ہے alkaline group کی ہوگی چالکوچن کی ہوگی یا zero group کی ہوگی میرا بچہ ہے zero group جو ہے جس کو اب noble gases کہتے ہو گروپ نمبر آٹھ جو ہے آپ کے پاس periodic table کا old periodic table کا میرا بچہ ان کی جو electron affinity ہوتی ہے وہ lowest ہوتی ہے ان کا تو octet already complete ہوتا ہے یہ electron لیتے نہیں ہے یہ electron لیتے نہیں ہے اس لئے جو ہے ان کی جو electron affinity ہے وہ سب سے کم ہے تو right option جو ہے وہ zero group ہے highest electron affinity element کون سے ایسا element ہے جس میں electron لینے کی جو صلاحیت ہے وہ سب سے زیادہ ہے فلورین فلورین برومین یا ہیلیم تو میرا بچہ جو کلورین ہے اس کی جو electron affinity ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے right option جو ہے وہ آپ کے پاس بھی ہے non metal heavy metallic lustر بہت important یم سیکیوز ہے کہ کون سا ایسا non metal ہے جس کی جو ہے metallic lustر ہوتی ہے پی فور برومین iodین یا سلفر ڈائیکسائد میرا بچہ right option جو ہے وہ iodین ھائیوڈین جو ہے یہ ایک non metal ہے جس کی metallic lustر element sublime and heating کہ کون سا ایسا element ہے جو sublime ہو جاتا ہے heating کرنے کے اوپر fluorine iodine nitrogen یا oxygen sublime مطلب یہ ہے کہ کمپاؤنڈ solid ہے اس کو آپ heat کریں directly جو ہے اگر وہ gas کے اندر convert ہو جائے تو اس کو آپ کہتے ہیں sublimation کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ directly gas میں convert ہو جائے liquid discososcope sublimation کہتے ہیں تو کون سایسا element جو directly sublime ہو جاتا ہے وہ آپ کے پاس ڈائیوڈین ہے ڈائیوڈ اوپشن جو ہے بچہ آپ کے پاس بھی ہے بہت ہی important PPSC کے اندر آیا ہوا ہے کہ coolant جو ہے nuclear reactor کے اندر آپ کیا use کرتے ہیں water use کرتے ہیں heavy water use D2O nitrogen oxide use کرتے ہیں oxygen use تو میرے بچے right option D2O جو ہے آپ use کرتے ہیں as a coolant nuclear reactor most poisonous element of the periodic table periodic table جو ہے اس کا سب سے جو زہلیلہ element وہ کون سا ہے پرو میتھیم ہے یورینیم ہے پلوٹونیم ہے یورینیم ہے پرو میتھیم ہے یا استرٹین ہے تو میرے بچے right option جو ہے آپ کے پاس Plutonium جو ہے آپ کے پاس poisonous element periodic table کا option right option جو ہے وہی ہے only liquid known metal in the periodic table کہ کون سا ایسا non metal ہے جو صرف liquid فارم میں پایا جاتا ہے پرویٹیبل کی اندر bromine iodine nitrogen یا oxygen تو میرے بچے جو bromine ہے آپ کے پاس یہ واحد آپ کے پاس non metal ہے جو liquid فارم میں پایا جاتا ہے total radioactive element in the periodic table کی periodic table کے اندر جو ہے total radioactive element کے نہیں ہے تو میرے بچے right option c ہے پچیس جو ہے آپ کے پاس radioactive element پرویٹیبل کی اندر element kept in water کہ کون سا ایسا element ہے جس کو آپ پانی کی اندر رکھتے ہیں due to high reactivity fluorine iodine phosphorus یا oxygen تو میرا بچہ phosphorus جو ہے اس کو آپ پانی کے اندر رکھتے ہیں element kept in kerosene oil کہ کون سا ایسا element ہے جس کو آپ kerosene oil کے اندر رکھتے ہیں sodium cesium aluminium یا beryllium تو میرا بچہ sodium جو ہے alkaline metal جو ہے highly reactive ہوتے ہیں ان کو آپ ہمیشہ kerosene oil کے اندر رکھتے ہیں ان کی reactivity کو کم کرنے کے لئے metal with highest melting point کہ کون سا ایسا metal ہے جس کا melting point جو ہے سب سے زیادہ ہے meganese tin کا tungsten کا یا آپ کے پاس osmium کا میرا بچہ right option ہے وہ wc tungsten جو ہے اس کا جو melting point ہوتا ہے میرا بچہ وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے تو right option جو ہے آپ کے پاس c ہے metal with lowest melting point یہ کون سا ایسا metal ہے جس کا melting point جو ہے وہ سب سے کم ہوتا ہے cesium mercury sodium تو میرا بچہ right option جو ہے وہ آپ کے پاس mercury ہے mercury کا جو boiling point melting point ہوتا ہے وہ سب سے کم ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے minus 38.9 ڈگری Celsius جو ہے آپ کے پاس سو کیا ہوتا ہے mercury کا جو ہے melting point ہوتا ہے non metal with highest refractive index کونس ایسا non metal ہے جس کا refractive index سب سے زیادہ ہے میرا بچہ right option جو ہے وہ ڈائیمنڈ ہے ڈائیمنڈ جو ہے اس کا refractive index سب سے زیادہ ہوتا ہے question number 32 most dense element of the periodic table سب سے جو dense element periodic table کا وہ کونسا ہے chromium ہے meganese ہے nickel ہے تو right option جو ہے بچہ osmium ہے osmium جو ہے آپ کے پاس dense element periodic table کا lightest solid metal lightest جو ہے سب سے ہلکا solid metal کونسا ہے lithium ہے بریلیم ہے sodium ہے magnesium ہے میرا بچہ lightest solid metal جو ہے وہ lithium ہے question number 34 lightest solid non metal of the periodic table non metal پوچھ رہا ہے پہلے metal پوچھا پوچھا non metal جو ہے lightest solid non metal periodic table کا وہ کونسا ہے ہائیڈروجن ہے ہیلیم ہے بورون ہے اکسیجن ہے تو right option جو ہے بچہ وہ سی ہے بورون جو ہے آپ کے پاس lightest solid non metal ہے پوچھا strongest basic hydroxide کے سب سے زیادہ جو strongest basic hydroxide جو ہے وہ کس کے ہوں گے lithium hydroxide کے sodium hydroxide کے یا magnesium hydroxide کے تو right option جو ہے وہ cesium ہے جو basic character ہے آپ کے پاس وہ کیا کرتا ہے گروپ کے اندر جو ہے top to bottom increase کرتا ہے تو cesium hydroxide جو ہے اس کا جو basic character ہے سب سے زیادہ ہوں گا element with highest radio activity کونسا ایسا element ہے جس کی جو radio activity بچہ وہ سب سے زیادہ ہے right option جو ہے وہ آپ کے پاس بھی ہے radium جو ہے اس کی جو radio activity ہے وہ سب سے زیادہ ہے 37 strongest basic oxide سب میں سے جو ہے strongest basic oxide کس کا ہوگا sodium oxide کا potassium oxide کا cesium oxide کا lithium oxide کا میرا بچہ right option جو ہے وہ cesium oxide جو ہے یہ سب سے strongest basic oxide ہے 38 element with maximum number of isotopes بہت ہی important question ہے کہ کونسا ایسا element ہے جس کے number of isotopes جو ہے وہ سب سے رہا maximum ہے بچہ آپ کے پاس جو right option ہے وہ silver ہے silver کی جو number of isotopes وہ سب سے زیادہ ہیں کتنے ہوتے ہیں 46 isotopes جو ہے وہ آپ کے پاس silver کی ہوتے ہیں element with maximum number of isotopes کونسا ایسا element ہے جس کی number of isotopes سب سے زیادہ ہیں silver ہے silver ہے option بچہ آپ کے پاس تین ہے تین جو ہے جس کے number of isotopes جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور last question ہے آپ کے پاس liquid element of the radioactive nature کہ radioactive nature ہے element جو ہے وہ liquid فارم میں جو پایا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے ایسٹر ٹین ہے فرانسیم ہے پرومیتیم ہے یا یورینیم ہے تو میرا بچہ right option جو ہے فرانسیم جو ہے وہ liquid element ہے جو کہ radioactive بھی ہے آپ کے پاس تو آج کیلئے جو ہے چالیس ایم سی کیوز کافی ہے next lecture میں جو ہے مزید جو ہے interesting ایم سی کیوز ہیں most repeated ایم سی کیوز ہیں پی پی ایسی ای ایف پی ایسی کے exam میں جو اکثر آتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے تو next lecture میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ